اب آتے ہیں حاجی برار آپ کا پرانا یار تو کیا وجہ ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ لائک خان نے مجھے کنونس کیا تھا کہ جی آپ یہاں سے الیکشن درنے ہیں تو نواب صاحب تو سن دوہزار اٹھارہ میں بھی شریف تھے تو اب سن دوہزار اٹھارہ سے لے کر مطلب کل تک پرسو تک جب تک آپ کا اتحاد نہیں ہوا تھا تو جس طرح آپ لوگوں نے ایک دوسرے پر بمباری کی ہے تو آپ اس وقت آپ کو نہیں لگا کہ وہ شریف گل پرادران کا احتساب کروں گا تو وہ احتساب کیوں نہیں ہو سکا وجہ کیا ہے یا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے سن دوہزار بائیس کے بلدیات میں ہم نے دیکھا کہ کوشش ہوئی کہ وجو زمان خان اور لائک محمد خان کے درمیان مطلب یہ ایک پلیٹ فارم پر الیکشن لڑیں اور یہ بھی کہا گیا کہ جو چھجڑ گروپ ہے وہ اس کے لیے بھی تیار ہے کہ اگر فخر زمان جینئر الیکشن لڑتا ہے تو وہ اس کی حمایت کے لیے بھی تیار ہیں تو یہ بیل جو ہے یہ منڈے کیوں نہیں چاہتی تیار جو ہے آپ نے کہا قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑے گا تو کس پارٹی کے ٹکٹ پر لڑے گا میرا اپنا خیال یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کو کمزوری سمجھ گیا کہ شاید ان کو مجھ سے کوئی ڈرہ ہے کوئی خوف ہے اس پر کوئی ندامت ہے نہیں نہیں ان باتوں پر ندامت ہے نہیں نہیں کوئی ندامت میں نے کہا بھی کوئی بات نہیں کی ناصل کرتا ہے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے وجی زمان خان سے وہ بھی ایک اچھا آدمی ہے ایک شریف آدمی ہے آپ نے وہاں سے لڑا ہے اگر وہ یہاں سے لڑتا ہے آپ پھکل سے لڑتے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات ہے انہوں تحصیلوں پر ان پی کے چیرمن منتخب نہیں ہو سکے اس کی وجہ کی زلہ اگرور تنول ہونا چاہیے سپیشلی جو پی کے تینتی سے اس پر مشتمل زلہ ہونا چاہیے آیا آپ نے نواب صاحب کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ جی آپ نے زلہ بنانا ہے آپ نے یونیورسٹی کیمپس بنانا ہے نواب کو کوئی ٹکٹ بھی نہ ملے نواب کے اپنے اٹھدہ ہزار ووٹ ہیں ازاد ایک پارٹی کا اس کو ٹکٹ ملے اٹھدہ ہزار ووٹ اس کے اور اللہ کے فضل سے جب دس ہزار ووٹ میرا گج بج کے اس کے بکسے میں جائے گیا تو سٹوٹ اس کو انشاءاللہ اڈوانس مبارک بات پر مل جائے گی خدا کے فضل سے کسی کام میں ایک پیسی کی کرپشن نہ کیے اور نہ انہیں دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حاصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام اس وقت میں موجود ہوں چھجڑ بالا میں اور میرے ساتھ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تورغر سے سابق ممبر صوبائی سیملی لائک ممت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جو ان کی گزشتہ چار سال کی کارکردگی تھی بطوری ایم پی اے تورغر میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور ساتھ ساتھ جو آنے والا الیکشن ہے اس کے حوالے سے تورغر اور مانسیرہ میں ان کی کیا حکمتی عملی ہے ان کے گروپ جنبے کی کیا حکمتی عملی ہے کیونکہ لائک ممت خان تورغر میں تو ہے اے ان پی کے ٹکٹ پر انہوں نے گزشتہ الیکشن لڑا کامیاب ہوئے اور اس طفح بھی اے ان پی نے بہت پہلے انہیں امیدوان نامزد کیا ہے لیکن زلہ مانسیرہ کی سیاست میں بھی ان کا کافی عمل دخل ہے اس پر بھی ان کے ساتھ گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے آصف نیوز گو ٹائم دینے کا شکریہ جی اسلام علیکم بھائی بڑا شکریہ آپ کا آصف بھائی سر پہلے تو آپ ذرا یہ بتائیں کہ چار سال آپ تورغر میں ایم پی اے رہے اپوزیشن کا حصہ رہے وزیریالہ انہوں نے تورغر کا دورہ بھی کیا تو چار سالوں میں آپ کی کون سی کامیابیاں ہیں تورغر میں کون سے اس طرح کے مسائل ہیں کون سے اس طرح لوگوں کے مطالبات تھے جو آپ نے حل کیے اور کون سے اس طرح کے کام تھے جو رہ گئے جو آپ کی خواہشتی کی ہو جائے لیکن وہ ہو نہیں سکے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے سوال جو ہے آپ جو مجھ سے کر رہے ہیں وہ بھی بڑا ضروری ہے میں اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے یہ بات دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ زلط اور غر میں چار سال کے دوران جس وقت میں چار سال ایم پیئر آؤں جو کام میں نے کیے ہیں میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اس سے پہلے پچاس سال وہ کام نہیں ہو سکے مثال کے طور پر دربند تھاکوٹ مین روڈ جو کہ جس پر بڑی تیزی سے کام شروع ہے راگت اندازن کتنی ہے پانچ سات کلی میٹر ہو چکا ہے جس پر کوئی ارب روپے سے زیادہ کی لاغت ہے کوئی چالیس پچاس کروڑ کے ٹنڈر ہو گئے ہیں اور باقی کچھ کام جو ہے وہ پینڈنگ ہے لیکن وہ بھی ٹنڈر ہونے والے انشاءاللہ سب سے بڑا کام ڈی ایچ کے ہوئے اسپیتل جودباگ پہ فنڈ نہیں تھا وہ فنڈ بھی میں نے ریلیز کرایا کتنا فنڈ ہے تقریباً اٹھ تالیس کروڑ روپے وہ بھی کافی تیزی سے کام شروع ہے وہ ٹھیکہ دار بھی بڑا اچھا مینٹی آدمی ہے اس کے ساتھ ہم نے بہت تاؤن کیا ہے لیکن اس نے کام بھی بڑا تیزی سے کیا ہے اس کے علاوہ تھاکوڑ سے جودبا تک جو مرمتی کی ہے روڈ کی وہ تقریباً تیس بتیس کروڑ روپے کی ہے پہلے اس پہ بڑی لوگوں کو تکلیف تھی لیکن اب آسانی سے لوگ ترغر کے لوگ سفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھو گا آپ اکثر ترغر جاتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ کبھی بھی آٹا جو ہے وہ ترغر کے لوگوں کو سستے روٹوں پہ نہیں ملا لیکن میں انشاءاللہ دعویٰ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پانچ تپوں کو بہ آسانی بائزے طریقے سے سستہ آٹا ان کی گھر پہ پہنچا ہے میں اس کو بھی کیونکہ ترغر میں کافی غروپت ہے اور غریب لوگوں کو یہ سستہ آٹا جو مہیہ ہوا ہے اس کو بھی میں ایک اچھی بات سمجھتا ہوں اس کے علاوہ کاندھ روڈ وہ بھی کوئی چالیس کروڑو پے کی سکیم ہے کچھ روڈ شنگل روڈ تیار ہو چکا ہے اور اب اس پہ تارکول مراتا گیوی روڈ جو ہے براستہ کن مراتا گیوی روڈ براستہ کن یہ بھی دس پندرہ بیس یہاں پر چھوٹے بڑے گاؤں تھے ان کی سخت تک لیفتی وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ابھی ابھی اس پہ تارکول کچھ ہوا ہے کچھ شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اللہ کے فضل سے کالج کی منظوری بھی ہو گئی جو دبا میں پل کی ٹینڈر بھی ہو گیا جدی اب فنڈ آئے گا تو فورن وہ بھی شروع ہو جائے گا اس کے افتتاح بھی ہو گئے کالج کے افتتاح بھی ہو گئے میں سمجھتا ہوں پل کی ایکزرٹ کاسٹ کتنی ہے کتنی رکھتے ہیں پل اور اس کے ساتھ جو روڈ وہ دور ٹچ کرتے ہیں اس کو بنیر بنیر کو وہ کوئی گیارہ عرب روپے ہے تقریباً گیارہ عرب روپے ہے اس سے تھوڑا بہت کاما زیادہ تو انشاءاللہ اس کے علاوہ جو شنگل روڈیں کافی تعداد میں پرائمری سکول کافی تعداد میں کوئی میڈل سے آئی سکول بنے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے بڑی منت کی یو ایڈ ایک پروگرام ہے جو کہ یونین کونسل برتونی جس میں کمیسر مگری لونیا مگری کمیسر یہ سارا علاقہ آتا ہے اس کے لیے پانچ شے عرب روپے یو ایڈ کے اس سے ابھی اس کی منظوری ہو چکی ہے میرا خیال ہے کہ دست پندرہ بیس دن میں وہ وہاں پر سروے شروع ہو جائے گا چونکہ وہ بار کی انجیو ہے اور اس اللہ کی مربانی سے ہمارے ذاتی کوئی رشتدار تھے ان کی وجہ سے وہ کام پائے تک میل تک ابھی پہنچ گیا ہے اور ابھی کام شروع ہو جائے گا جس میں کونسل برتونی میں کالج اور کچھ چار آئی سکول اور چار میڈل سکول لڑکیوں کے اور لڑکوں کے اس طرح کوئی پریمری سکول اور ٹوٹل روڈ یہ انشاءاللہ پندرہ بیس دن میں یہ سروے بھی شروع ہو جائے گا اور جلدیو کام بھی شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ میرا بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے کسی آدمی کو ناجائز ٹرانسفر نہیں کیا کسی آدمی کو تنگ نہیں کیا کسی آدمی کو پریشان نہیں کیا جو آدمی غلط تھا تو وہ تو خود چھوڑ کے وہاں سے چلا گئے میں یہ بات دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ترغر کے لوگ غریب ضرور ہیں لیکن غیرت مند تقویدار مہمن نواز حیادار اور پہچان والے ہیں اور میں انشاءاللہ اپنے رب پر مجھے یقین ہے کہ کوئی حادثہ بھی ہوا ہے کوئی حادثہ کوئی جیب کا حادثہ ہوئے کشتی کا حادثہ ہوئے اسمانی جو بجلی گریے کچھ بھی ہے سب سے پہلے میں میرا بیٹا میرا قزن نصیر خان میرے دوست ہم پہنچیں لوگوں کی ذاتی مدد بھی کیے سرکار سے بھی مدد کروائیے کوئی کام اللہ کے فضل سے مجھ سے بکایا نہیں رہا نوکریاں جو دیئیں وہ اس طرح دیئیں کہ جس آدمی کی نوکری ہوئی ہے اس کو پشور بلایا ہے اس کو قرائے کے لیے ساتھ دوہزار بھی دیا مٹھائی کا ڈبہ بھی دیا ہار بھی ڈائے اور مبارک بات دیا اور اس کو واپس کی ہے اللہ کے فضل سے کسی کام میں ایک پیسی کی کرپشن نہ کیے اور نہ انہیں دیئے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اپنے اللہ تعالیٰ پہ اپنے رب پہ اپنی غیرتمند قوم ترغر انشاءاللہ یہ مکمل طور پہ میرا ساتھ دیں گے اور میں انشاءاللہ اس سے بڑھ چر کر ان کی خدمت کروں گا اور انشاءاللہ یہ سیٹ انشاءاللہ اپنے دوستوں اپنی پارٹی اپنے جنمیداروں پارٹی کے دوستوں کی وجہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ باری اکثریت سے میں کامیاب ہوں گا میں اب تک یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے اس کے کرم سے کہ میرا مقابلہ اس ترغر کی سیٹ پہ نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ اگر سو ووڈ پول ہوتا ہے ساٹھ ووڈ میلوں گا چالیس لوگ چالیس ووڈ پچاس لوگ لیں گے یہ باری اکثریت ہوگی انشاءاللہ اچھا لائق محمد خان نے جب سن دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑا تھا تو اس میں چونکہ سیاسی نعرے تو الیکشن میں ہوتے ہیں تو بڑا ان کا نعرہ یہ تھا کہ جی میں گل برادران کا احتساب کروں گا تو وہ احتساب کیوں نہیں ہو سکا وجہ کیا ہے یا ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے میرے بھائی میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں اس سے بڑا احتساب ان کا کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے کبھی کبھی پیٹرول نہیں ڈالا کبھی اپنا خرچہ نہیں کیا کبھی اپنی گاڑی نہیں چلائی تو یہ سارا کچھ احتساب نہیں ہے کہ وہ سب کچھ بڑی مشکل سے اپنے پاس سے کر رہے ہیں اور احتساب والی بات بھی انشاءاللہ ہو جائے گی اس میں بھی دیری نہیں ہے خدا کے فضل سے انشاءاللہ اچھا ایک چیز جو بلدیاتی انتخابات سن دوہزار بائیس میں ہوا تو ترغر میں چونکہ تین تحصیلیں ہیں تو تینوں تحصیلوں پر این پی کے چیرمن منتخب نہیں ہو سکے اس کی وجہ کیا تھی لیکم امت خان کی ادم دلچسپی تھی یا کوئی اوج اور مجبوری تھی یا وہاں کا اس طرح کا لوگوں کے اپنے کوئی معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ سیٹیں این پی ہاری بڑا اچھا سوال کیا آپ نے آپ بڑے سمجھدار انسان ہیں سب سے بڑی واجئے کہ ہر سیٹ پہ ہماری پارٹی کے ایک آدمی کو ٹکٹ ملایا تو تین آدمی اس کے ساتھ آزاد کھڑے ہو گئے تو اس لیے وہ تھوڑی سی وہ تو ہو گئی لیکن اب جس وقت یہ این پی کو سیٹیں نہیں ملی تو ان کو یہ سوچ آگئی سمجھ آگئی کہ ہم نے غلطی کی ہے وہ سارے اللہ کے فضل سے واپس ہماری پارٹی میں آگئے ہیں اور متحد ہیں اس لیے کہ انشاءاللہ وہ اس صبحی سیمبلی میں وہ ساری قصر نکالیں گے اب آتے ہیں منسیرہ کی سیاست کی جانب چونکہ لائک محمد خان کا منسیرہ کی سیاست میں بھی کافی عمل دخل ہے سپیشلی بلدیات میں بھی آپ کو جوڑ توڑ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے تو منسیرہ کی سیاست میں جو انہیں پندرہ ہے پہلے چودہ تھی جو ہمارے حال کا ہے جس میں اگی بھی ہے تناول کے علاقے بھی ہے ترغر بھی ہے تو اس حوالے سے آپ کا جو چھجڑ گروپ ہے آپ کی حکمتی عملی کیا ہے شہریار امیدوار ہیں اور نوازادہ کے ساتھ جو اتحاد ہے اس حوالے سے بھی ذرا بریف کریں دیکھیں جی کوئی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے انشاءاللہ اللہ نے مہربانی کی شہریار ہر صورت میں قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑے گا اپنے اس ابائی علکے سے اور انشاءاللہ آپ کو علم ہے کہ شہریار کو عوام جو ہے وہ بہت ہی پسند کرتے ہیں پڑھا لکھائے سچ بولنے والے نڈر ہے شرافت ہے انشاءاللہ اس حلقے سے شہریار قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑے گا اور وہ جیتے گا جہاں تک رہا نواب صاحب کے ساتھ اتحاد نواب صاحب کے ساتھ اتحاد کی ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وجہ پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے ملکل بھی پارٹی کی وجہ سے نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ علم ہے کہ اگر نواب کو کوئی ٹکٹ بھی نہ ملے نواب کے اپنے اتدہ ہزار ووٹ ہیں ازاد ایک پارٹی کا اس کو ٹکٹ ملے اتدہ ہزار ووٹ اس کے ہیں اور اللہ کے فضل سے جب دس ہزار ووٹ میرا گج بج کے اس کے بقسے میں جائے گا تو سوٹ اس کو انشاءاللہ ایڈوانس مبارک باد پہ مل جائے گی خدا کے فضل سے اور شہریار نے اس کے ساتھ نواب صاحب کے ساتھ یہ اپنا وعدہ کی ہے کہ آپ شریف لوگ ہیں ہمارے ان کے دادا کے ساتھ میرے والد کے ساتھ بہت تعلق تھے تو واپس میں لڑکے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور مجھے اپنے گروپ اپنے دوستوں اگرور تنول پکھل تورغر کے لوگوں پہ فخر ہے اپنے جنبے پہ اپنے دوستوں پہ اپنے پارٹی پہ انشاءاللہ گج بچ کے نواب کو ووٹ دے کر انشاءاللہ اس کو فتح سے ہم کنار کریں گے خدا کے فضل سے انشاءاللہ لاکم عمد خان کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرتے رہے ہیں ماضی میں انہوں نے قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑا تو اس کے لئے بھی اپنے گروپ جنبے کو بلایا ماشاورت کی تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے مطلب جو ہم نے سنا تو حیرانگی اس لئے ہوئی کہ اس حوالے سے آپ کا جو جنبہ تھا آپ کی اس حوالے سے کوئی بازابتہ میٹنگ نہیں ہوئی تو بندہ اگر کسی کے ساتھ اتحاد کرتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی کرتا ہے یا آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مطالبات رکھے جاتے ہیں سپیشلی اپنے علاقے کے لئے علاقے کی ترقی کے لئے عوام کے لئے تو یہ جو اتحاد آپ کا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے جو نوابزادہ صاحب ہیں ان کے سامنے آیا کوئی مطالبات رکھیں کیونکہ پبلک کے لئے تو اس طرح کوئی اناؤسمنٹ ہوئی نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے فضل اور اکرم سے میں اللہ کی مہربانی سے اپنے آپ میں یہ جرد سمجھتا ہوں کہ میں کسی کی بساکی کے بغیر اپنے لوگوں کو کام کر سکتا ہوں پورے رمضان میں میں اپنے تمام دوستوں سے ٹیلی فون پہ مشورہ کی ہے تمام دوستوں سے ایک ایک کو کر کے میں نے فون کی ہے سب نے مجھے اختیار دی ہے کہ شہر جار جو فیصلہ کرے گا وہ ہمارا فیصلہ ہے میرا خیال ہے کہ تقریبا دو تین ہزار لوگوں سے میں نے رمضان میں پوچھا ہے اور ایک دو افطاریم میں بھی ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو سب نے کہا ہے کہ ہمارا مکمل طور پر شہر جار پہ اعتماد ہے شہر جار قومی اسی میری کا الیکشن کرے اور سبے کا جس کو بھی کہے گا انشاءاللہ ہم اس کو وڑ دیں گے تو مطالبات اس طرح میں آپ انفرادی طور پر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اپنے دوستوں نہیں مخالفین کے بھی کام کر لیتے ہیں میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آیا چونکہ اس وقت ایک بات اٹھی ہوئی ہے کہ جی زلہ اگرور تنول ہونا چاہیے سپیشلی جو پی کے تینتی سے اس پر مشتمل زلہ ہونا چاہیے آیا آپ نے نواب صاحب کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ جی آپ نے زلہ بنانا ہے آپ نے یونیورسٹی کیمپس بنانا ہے ہم آپ کے ساتھ اتحاد کریں گے لگانے گھر آپ کی حکومت آتی ہے آپ اقتدار میں آتے ہیں پوزیشن میں ہو تو پھر تو گلہ نہیں ہو سکتا تو آپ نے یہ کام بھی کرنے ہیں اس حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے بڑا بڑا اچھا سوال ہے آپ کا آپ اچھے موڈ میں اور اچھی باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو مشکور ہوں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جب فتح ہو جائے گی تو یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں یہ ہم سب مل کے عوام کی طاقت سے اللہ کی مہربانی سے اور عوام کی طاقت سے اور آپ میڈیا والوں کی تاؤن سے انشاءاللہ یہ دو تین باتیں جو آپ کی ہیں اس کو ہم انشاءاللہ آر صورت میں لے کے چھوڑیں گے مطلب ڈسٹرک کے حوالے سے آپ اس حق میں ہے کہ یہ ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈسٹرک جو ہے نا انشاءاللہ جو ہی الیکشن ہوگا پہلا کام ہمارا انشاءاللہ ڈسٹرک منصرہ میں ہمارا یہ ڈسٹرک بنے گا خدا کے فضل سے اچھا آپ نے کہا کہ نواب صاحب کی گپ شپ بھی ساتھ کر لیتے ہیں کہ جی شرافت کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ اتحاد کیا ہے تو نواب صاحب تو سندوہزار اٹھارہ میں بھی شریف تھے تو اب سندوہزار اٹھارہ سے لے کر مطلب کل تک پرسو تک جب تک آپ کا اتحاد نہیں ہوا تھا تو جس طرح آپ لوگوں نے ایک دوسرے پر بھنباری کی ہے تو آپ اس وقت آپ کو نہیں لگا کہ وہ شریف بھی ہیں میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نواب زادہ صلاح الدین کے ساتھ ذاتی طور پر خود بھی قومی سیملی کا الیکشن لڑائے میں نے اس کے کام میں کام کے مطالق کوئی بات ضرور کی ہوگی کہ نواب صاحب کام کی باتیں کرتے ہیں جس طرح آج کل لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو الزام ہے وہ غلط ہے کہ فلانا کیا ہے فلانا تو الزام لگانے والے تو سیاسی ہوتے ہیں مطلب آپ کی وجہ سے یا شہریار کی وجہ سے انہوں نے الزام لگایا ہو گیا کہ فلانا روڈ میں یہ ہو گیا فلانا یہ ہو گیا چار باغ کے اسپتال میں یہ ہو گیا یہ چیزیں تو یہاں سے ہی ہوتیے میں اس لئے کہہ رہا ہوں ذاتیات کی بات نہیں کر رہا میں ذاتی طور پر یہ کہتا ہوں کہ میں نے نواب صاحب کے ساتھ قومی سیملی کا الیکشن لڑائے میں اور دونوں امنے سامنے الیکشن میں تھے وہ سرکاری پارٹی سے الیکشن کر رہا تھا اس وقت پیپل پارٹی کے اکمت تھی اور اس کے پاس پیپل پارٹی کا ٹکٹ تھا میرے پاس جمیت علماء اسلام کا ٹکٹ تھا میں دو مینے کمپین میں نے کیے آپ بڑے بیدار قسم کے صافی ہیں ظاہر بھی بڑا بیدار قسم کا صافی ہے میں نے کبھی بھی نواب صاحب کے مطالق یہ بات نہیں کی اور میں کروں گا بھی نہیں اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ نواب صاحب ایک اچھا انسان ہے پہ ایک شریف آدمی ہے اور ایک اچھے انسان اور ایک شریف آدمی کی قدر کرنی چاہیے اور میں قدر کرتا رہوں گا تم بھی شیطانی سے باتیں نکالتے ہیں میں نے کبھی کوئی بات نہیں کی نواب صاحب کرتا ہے اچھا اب آتے ہیں حاجی برار آپ کا پرانا یار تو کیا وجہ ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ لائق خان نے مجھے کنونس کیا تھا سے الیکشن لڑے تو اب جو ہے آپ وہوں نے الیکشن یہاں سے اناؤس کیا وہ اس حال کے پہ آگئے آپ نے نواب کے ساتھ اتحاد کر لیا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ایک مہینہ ایک دوسرے سے روٹے ہوتے ہیں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پھر ایک سٹیج پہ ہوتے ہیں تین مہینے بعد پھر پتا چلتا ہے کہ یہ پھر اختلاف ہو گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے نہیں دیکھیں نا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلی بات ہے کہ میں نے کبھی کبھی بھی عجیب رار کو نہیں کہا کہ آپ پھر گی سے الیکشن لڑیں کبھی بھی میرے ساتھ یہ بات بنتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اپنے لوگ ہیں جمعات اسلامی ہے جمعیت علماء اسلام ہے عوامی انیشن پارٹی ہے مسلم لگ نون ہے یہاں پر اچھے لوگ ہیں دیکھیں جمعیت علماء اسلام سے مولانا ناصر صاحب الیکشن لڑتے ہیں جمعات اسلامی سے ڈاکٹر صدیق ڈاکٹر صدیق صاحب لڑتے ہیں نون سے کوئی بھی لڑتا ہے پہلے ہمارے شاہ صاحب نے واجہ شاہ صاحب نے لڑا ابھی صفدر لڑتا ہے کہ عرف لڑتا ہے یہاں پر وجی زمان خان ہے یہاں پر نعبزاد صلاح الدین صاحب ہیں آیا خان شاہ تو تھے ہم چھجڑ والے ہیں جو بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں یہاں پر تو میں کس طرح میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ تم آ کر یہاں پر الیکشن لڑو یعنی الیکشن لڑنا کوئی جرم نہیں ہے جمہوریت ہے کوئی بھی کسی حلقے سے الیکشن لڑ سکتا ہے لیکن میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ یہاں پر آ کے الیکشن لڑیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا مرنہ جینا یہاں پر ہے تو میں اس کو کس طرح کہوں کہ آ کے تم اندر الیکشن لڑو کبھی بھی نہیں کہا اس طرح کی میرا خیال ہے سیاست میں یہ چیز ہے اتنے اہم تو نہیں ہوتی آپ ترغر کے ایم پی ای رہے ہیں آپ نے وہاں سے لڑا ہے اگر وہ یہاں سے لڑتا ہے آپ پھکل سے لڑتے ہیں تو یہ تو کوئی بڑی بات ہے میں آپ کی بات کو درست کروں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہاں سے نہ لڑے میں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو جمہوریت ہے کوئی بھی کہاں سے لڑ سکتے ہیں ہمارے اگی کے لوگ منصرہ کے لوگ اپٹوپات کے لوگ کراچی میں الیکشن نہیں لڑتے کراچی والے آگے یہاں پہ نہیں لڑتے میں خود وہاں پہ نہیں لڑا یہ میں نہیں کہتا جمہوریت جو بھی جہاں سے لڑے لیکن کم از کم میں نے نہیں کہا اس کو کہ آپ یہاں پہ آکر الیکشن لڑیں اگر کہیں کسی سٹیچ پہ کسی جگہ پہ کسی پہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہو تو مجھے بتائیں دوستی تعلق تو آدمی کا ہوتا ہے سیاست آبنی کے علاقہ علاقہ ہوتی ہے ہماری کوئی آپس میں ذاتیات نہیں ہے ہم دوستیں وہ دوستی کرنا چاہا تو دوستی ہوگی میں بھی کروں گا اس نے نہ کی تو میں بھی نہیں کروں گا اس میں میرا اس کو کوئی مشورہ بھی نہیں ہے کہ تم یہاں سے الیکشن لڑو وہ اگر خود لڑتا ہے تو یہ ازاد دنیا ہے ازاد ملک ہے مریت ہے یہاں پر لڑے ہم تو نہیں روکتے لیکن میرا ساتھ انشاءاللہ اور ہمارے گروپ کا ساتھ ہمارے دوستوں کے ساتھ ہمارے رشتداروں کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ مکمل طور پر نعب صاحب کے ساتھ اچھا شہریار جو ہے آپ نے کہا قومی اسیمبلی کا الیکشن لڑے گا تو کس پارٹی کے ٹکٹ پر لڑے گا پی ٹی آئی جے ایو آئی کس طرح کیا منصوبہ بندی ہے آپ کی دیکھیں جی ہم نے کسی پارٹی سے بھی ٹکٹ نہیں مانگا کسی پارٹی سے بھی کوئی ابھی تک یہ نہیں کہا گا کہ آپ کسی پارٹی سے ٹکٹ مانگئے الات کے مطابق ہم سوچیں گے کہ کیا ہونا ہے لیکن ہم نے الیکشن ہر صورت میں لڑنا ہے خواہے وہ جس طرح بھی ہم الیکشن لڑے ہیں دیکھیں یہ ابھی ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم جائنٹ ہو جائے ہماری این پی کا اسے ساتھ اتحاد ہے پیپل پارٹی کا بھی اتحاد ہے ابھی منہ دو مینے میں نئی باتیں آئیں گی جو بھی ہوگا اللہ کے فضل سے شہریار قومی سمیلی الیکشن لڑے گا اور جیتے گا خدا کے فضل سے انشاءاللہ ہم نے کسی پارٹی سے بھی نہ پی ٹی آئی سے نہ جمعیت سے نہ نون سے نہ جمعہت اسلامی سے کسی پارٹی سے بھی ٹکٹ نہیں مانگا وقت کے مطابق آپ اپنے سب دوستوں کو بلا کر فیصلہ کریں گے کہ کون سے پارٹی سے لڑنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں گیا سن دو آزار بائیس کے بلدیات میں ہم نے دیکھا کہ کوش یہ ہوئی کہ وجو زمان خان اور لاکممت خان کے درمیان مطلب یہ ایک پلیٹ فارم پر الیکشن لڑیں اور یہ بھی کہا گیا کہ جو چھجڑ گروپ ہے وہ اس کے لیے بھی تیار ہے کہ اگر فخر زمان جینئر الیکشن لڑتا ہے تو وہ اس کی حمایت کے لیے بھی تیار ہیں تو یہ بیل جو ہے یہ منڈے کیوں نہیں چڑھ سکی اس میں رکاوٹ کیا ہے جو آپ کے درمیان دونوں خاندانوں کے درمیان سپیشلی جو بد اعتمادی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے میرا اس معاملے میں بالکل مجھے کوئی خبر نہیں ہے ہمارا چھوٹا بھائی ہے نصیر میرے پاس ایک دن آیا کہ جی میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ اپنے لوگوں سے پوچھ لو اگر وہ چاہتے ہیں تو کرو تو وہ وجی زمان خان کو ملائے وجی زمان خان اس کو ملائے ہماری کوئی ذاتی دشمنی ہے وجی زمان خان سے وہ بھی ایک اچھا آدمی ہے ایک شریف آدمی ہے ایک علاقے کا وہ چار پائیں دفعہ وہ امپی آ رہا ہے ممبر صوبائی سیملی رہا ہے تو اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ لیکن میں نہ گیا ہوں نہ میں نے کوئی اتحاد کی بات کی ہے اور نہ ایسی اگر بات ہوتی تھی سب سے پہلے میں آپ سے بھی بات کرتا رہتا ہوں مشورہ گر نہیں کرتا لیکن بات میں آپ سے ضرور کرتا ہوں آصف آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کبھی میرے موہ سے آپ کے یہ بات نکلی ہے نصیر کہ چونکہ ان کے عباو اجداء کے وجی زمان کے ساتھ وجی زمان خان کے ساتھ پرانے تعلق ہیں نصیر آپ کا رائٹ ہینڈ بھی ہے بالکل میرا رائٹ ہینڈ نہیں یہ میرا بھائیوں سے بھی آگئے لیکن میں الفن یہ کہتا ہوں نہ اس مشورہ میں میں تھا اور نہ مجھ سے اس نے پوچھا ہے اس نے مجھے کہا کہ جی میں وجی زمان خان کے ساتھ اس طرح آتا جاتا ہوں میں نے کہا نصیر تم اپنی مرضی کرو لیکن اپنے لوگوں سے پوچھنا اپنے لوگوں سے پوچھنا میرا خیال ہے ہمارے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ یہ بات ہو جائے ان فیوچر اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے نہیں میرا خیال میں اس لیے نہیں ہے کہ اس کی اپنی سیاست ہے ہماری اپنی سیاست ہے وہ اپنا الیکشن کرے گا ہم اپنا الیکشن کریں گے اس سے پہلے بھی اس نے الیکشن کی ہے ہم نے بھی الیکشن کی ہے کوئی اس طرح کی پاسیبلیٹی بن گئی کہ شیریار اور وجی زمان ایک پالٹی کی جانب سے آگئے تو پھر کیا ہوگا میرا خیال ہے مشکل ہوگا مشکل ہوگا بہت ہی مشکل ہوگا مطلب جو آپ نے کمیٹمنٹ کیے اب اسی پہ آپ چلے لیے نہیں میں تو اس کمیٹمنٹ کو آپ کو یہ اس بات کا طویلے میں نا کہ جب شیریار کو میں جو آدمی بکھڑا ہوا اس کو اس سے انشاءاللہ اپنے دوستوں کی اللہ کی مہربانی سے اپنی پارٹی کی اور سب لوگوں کی اس کو میں ایم پی ای بناوں گا انشاءاللہ آپ کا ہم نے انٹریجو دے کہا آپ نے کہا کہ سیاست میں اقدار بہت ضروری ہے ایک دوسرے کو گالیاں نکالنا ایک دوسرے کی کردار کشی کرنا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہئے آپ جو ہے ایک دوسرے کی سیاست پر اتراز کریں ایک دوسرے کے کاموں پر اتراز کریں لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مطلب چادر اور چادیواری کا تقدس جو ہے اس کا سب کو خیال رکھنا چاہئے تو آپ کی بات کو سب نے اپریشیئٹ بھی کیا لیکن آیا جو آپ کی جانب سے باتیں کی گئیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے اس پر کوئی ندامت ہے ان باتوں پر ندامت ہے نہیں کوئی ندامت بھی نہیں ندامت اس لیے نہیں ہے کہ میں الفن یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے سفدر کو تین سال برداشت کیا وہ جب بھی اٹھتا تھا تو ہمارے خاندان کے پیچھے بری بات کرتا تھا سیاسی بات نہیں کرتا تھا تو میں اس کے جو قریبی لوگ ہیں جس میں سردار یوسف صاحب تھا یہ جو ابھی منیسٹر ہے انسرہ کا صدر جو ہے زفر محمود جوزلہ کا صدر اس کو بھی کہا تمام دوستوں کو میں نے کہا کہ میربانی کر لیں کہ اس سفدر کو یہ کہیں کہ آپ ذاتی طور پر اس طرح کی باتیں نہ کریں جو کہ جس کئی میفلوں میں آپ بھی ہیں جب وہ بات کرتا تھا تو میرا خیال ہے دو چار دفعہ آپ نے بھی اس کو کہا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں تو وہ میرا اپنا خیال یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کو کمزوری سمجھ گیا کہ شاید ان کو مجھ سے کوئی ڈر ہے کوئی خوف ہے تو جب تین سال ایک آدمی سٹیچ پر ہو کر میرے خاندان کے متعلق مجھے ہمارے خاندان کو بھی لوگ جانتے ہیں اس کا خاندان کو بھی جانتے ہیں تو جب اس طرح کی باتیں کریں تو آخر میں مجبور ہو کے کیا کرتا مجھے بالکل بھی کوئی نظامت نہیں ہے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اب بھی وہ ایک بات کرے گا تو میں دست کروں گا نہیں کرے گا تو میں بالکل بھی نہیں کروں گا اس کے اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرے میں اس کو جواب دینے کیلئے تیار نہیں ہوں اگر کوئی غلط بات بھی ہمارے لئے کر لے کیوں کہ وہ ایک عدد بات کر لے گا لیکن اس نے اس کو پیشہ بنائے ہوئے تھا جو پیشہ بناتے ہیں اس کے جواب میں مجھے پیشہ بنانا پڑے گا بہت میرہ بانی آصف نیوز کو ٹیم دینے کا تو یہ تھے لیکو احمد خان جن کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تو کسی اگلے پروگرام میں نئے گسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ